دیکھئے پروگرام خپل وزیرعالہ اور جانئے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ محمود خان کی گزشتہ ہفتے کی مصروفیہ وزیرعالہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے یونیورسٹی آف ویٹنری این اینیمل سائنسز میں کلاسز کا اجراء یقینی بنانے کے لیے تمام تر ضروری تقاضے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اپنی نویت کی صوبے میں پہلی یونیورسٹی ہے جس کو بلا تاخیر فعال بنانا ترجیح ہونی چاہیے زلہ مان سہرہ میں تناول کے نام سے نئی تحصیل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے نئی تحصیل کا نوٹیفکیشن وزیرعالہ ہاؤس پشاور میں مشیر برائے داخلہ بابر سنیم سواتی اور مقامی نمائندوں اور معززین علاقہ کے وفد کو پیش کیا وزیرعالہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے صوبے میں امن و آمہ پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کے عظم کا عادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبائی حکومت پولیسنگ کے عمل کو مزید موثر بنانے کے لیے خطیر وسائل خرچ کر رہی ہے محکمہ انصداد دہشتگردی سی ٹی ڈی کے ملازمین کے لیے الاؤنسز کی منظوری دیچا چکی ہے جبکہ دیگر وسائل کی فراہمی کے لیے درکار بجٹ بھی ہنگامی بنیادوں پر فراہم کیا جائے گا وزیرعالہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے نصیرالہ بابر ہسپتال پشاور کی توسیع و اپکریڈیشن کے منصوبے پر تیز رفتار پیش رفت یقینی بنانے اور اس مقصد کے لیے مجووزہ آرازی کی محکمہ صحت کو بازابتہ منتقلی اور منصوبے کی فیزیبلیٹی سٹڈی کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے پشاور ڈیویلمنٹ آتھارٹی بورڈ نے پی ڈی اے کی ملکیتی جائداد لیس پر دینے کا دورانیاں بڑھانے کیلئے پی ڈی اے آکشن ریگولیشنز دوہزار اکیس کی متعلقہ شکوں میں مجووزہ ترامین کی منظوری دے دی ہے یہ منظوری وزیر اعلی خیبر پختون خواہ محمود خان کی زیر صدارت پشاور ڈیویلمنٹ آتھارٹی بورڈ کے دسویں اجلاس میں دی گئی وزیر اعلی خیبر پختون خواہ محمود خان نے وارٹر اینڈ سینیٹیشن سرویسز پشاور ڈیبلیو ایس اس پی کو اکتالیس کروڑ پینتیس لاکھ روپے لاغت سے خریدی گئی نئی سالڈ ویسٹ مشینری حوالے کرتی ہے وزیر اعلی خیبر پختون خواہ محمود خان نے بینک آف خیبر کے ہیڈکوارٹر پشاور کے دورہ کے دوران سبائی حکومت کے فلاحی اقدام انصاف روزگار سکیم کے دوسرے مرحلے کا اجرا کر دیا ہے سکیم کے دوسرے مرحلے کا تخمین علاقت ستر کروڑ روپے ہے جس کے تحت زم ازلا کے بے روزگار نوجوانوں کو پچاس ہزار سے ایک میلین روپے تک کے بلا سود کرز فراہم کیے جائے سکیم کے دوسرے